بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سے تبدیلی کا سفر آج آپ کو ایک خاتون کی ایک کتاب سے تبدیلی تک کے سفر کی ایک موٹیویشنل سٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کوئی بڑی سے بڑی کتاب ہماری زندگی کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے اس کی شاندار مثال لیسا کی کہانی ہے لیسا کی عمر بائیس سال تھی وہ ایک کمپنی میں سافٹ ویر انجینئر تھی اس کی ملازمت اچھی تھی لیکن اس ملازمت میں اس کی پوری شخصیت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا وہ سوچتی تھی کہ سکول کے زمانے میں وہ اس سے کچھ مختلف بننے کا خواب دیکھتی تھی یا اس کے قریبی لوگ اسے کسی مختلف شخصیت کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے یہی سوچ اسے اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش پر مجبور کرتی رہی وہ کمپنی میں جس کمپنی میں وہ سافٹ ویر انجینئر تھی اسی کمپنی میں ایک سینئر خاتون سے بہت زیادہ متاثر تھی اسی سینئر خاتون نے لیسا کو ایک کتاب پور اثر لوگوں کی ساتھ آداد پڑھنے کا مشورہ دیا اس کتاب نے لیسا کو مختلف انداز میں جینا سکھایا سٹیفن کے مشورے کے اپنی زندگی کے انجام کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاری جائے لیسا اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی وہ اس بات کو سوچنے لگی کہ مرنے کے بعد لوگ اس کو کن کامیابیوں کے حوالے سے یاد رکھیں گے اس نے سیکھ لیا تھا کہ وہ صرف وہی کام کرے گی جو اس کے لیے ہے میں اس نے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیا اور اپنی کئی خواہشات کو اور اپنے منصوبوں کو اس نے پوسپون کر دیا اس نے جب اپنے اندر کی آواز محسوس کی تو اسے محسوس ہوا کہ اسے سافٹوئر انجینئر کی بجائے موٹیویشنل سپیکر بننا اس کی زندگی کا مقصد ہے آنے والے برسوں میں اس نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں ولولہ جوش اور امید پیدا کی وہ اپنا ہر دن اس طرح گزارتی رہی کہ جیسے وہ چاہتی تھی کہ دنیا اسے یاد رکھے لیسہ کی زندگی میں تبدیلی لانے والی کتاب سات عادتیں بیسویں صدی میں لکھی گئی جو ہے اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے یہ دیانتدار اور پردوکار زندگی گزارنے کا پیغام دیتی ہے جب آپ کو ایک کتاب خریدیں تو یہ بات زیادہ اہم ہے کہ اسے استعمال بھی کریں جب آپ پڑھیں تو اپنے سامنے کوئی واضح مقصد بھی رکھیں اسی صورت میں پڑھنا ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے لیسہ بائیس سال کی عمر میں سوفٹوئر انجینئر تو بن گئی اور اس کے بعد کامپنی میں اس نے جوب بھی شروع کر دی لیکن اس کا انر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں تھا اور اس کا لا شور اس کو کہتا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے اور اسی دوران میں جب وہ اسی شش و پنج میں تھی تو اسے یہ کتاب کے پورا اثر لوگوں کی ساتھ آتے یہ پڑھنے کو ملی اور اس کتاب نے اس کے اوپر یہ اثر ڈالا کہ وہ سوفٹوئر انجینئر سے اس کی زندگی کا مقصد تبدیل ہوا اور اس نے کئی لوگوں کی زندگی میں جوش ورولہ مقصد اور امید پیدا کر دیا مصنف کے خیال میں اگر پڑھنے والا اپنی پرانی عادت کو چھوڑ کر نئی زندگی اپنانا نہیں چاہتا تو پھر کتاب اس کے لیے کسی طرح بھی کارامت ثابت نہیں ہوتی اسی طرح لیسا نے جب اپنی زندگی کو کارامت بنانے کا فیصلہ کیا تو وہی کتاب کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی لیکن صرف لیسا کی زندگی جو ہے لیسا کی زندگی کے اوپر اس کتاب نے بے تعاشی اثرات مرتب کیے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب جب تبدیلی کے نظریے سے پڑھتے ہیں جب اس کے مصبت پہلوں کو اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ کتاب آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے وہ کتاب آپ کی زندگی کو ایک نیا روب دیتی ہے ایک نئے مینے دیتی ہے آپ کی زندگی کے پورے ٹریک کو جو ہے وہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ کتاب آپ کی زندگی کو یک سر جو ہے وہ بدل دیتی ہے لہٰذا کتاب سے تبدیلی تک کا سفر جو ہے یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ خود تبدیل ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب آپ خود اپنی آدھات کو بدلنا چاہتے ہیں یا اپنی لائف کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک موٹیویشنل سٹوری تھی جو کہ لیسا کی کہانی کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے